انٹرمز آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جن کو سن کر آپ ایزی لی یہ جان سکو گے کہ ہاں یہ تکلیف مجھے پیلوک فلور مسلز سے ہی پیدا ہو رہی ہے اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہو آپ سب دوست امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز آج ہمارے ٹاپک کی ہے دوسری ویڈیو جو کہ آپ جانتے ہیں فیزیکل ویڈرالز آف پورنوگرافی اڈکشن یعنی کہ جب بھی کوئی شخص پورنوگرافی اڈکشن کو چھوڑتا ہے تو اس کے بعد اس کو کون کون سے ویڈرالز سمٹمز فیزیکلی فیس کرنے پڑھ سکتے ہیں تو فرینڈز آج کی یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص ویڈیو ہے آپ کے پاس اگر ابھی ٹائم نہیں ہے تو آپ ابھی اس ویڈیو کو سٹاپ کر لیں اپنے کام سے فارغ ہو لیں جب آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں تب اس ویڈیو کو نکال کر دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آج بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس میں میں نے آپ کو وہ تمام فیزیکل ویڈرالز سمٹمز بتانے ہیں نہ صرف بتانے ہیں بلکہ ان کے پیچھے کی سائنس بھی آپ کو میں نے ایکسپلین کرنی ہے کہ آپ کو اگر یہ سمٹم آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے اب اگر آ رہا ہے تو اس کو ہم نے مینج کیسے کرنا ہے اس سمٹم سے ہم نے جان کیسے چھوڑانی ہے تو یہ پارٹ ٹو ہے ہمارا یہ پارٹ بھی ہم سب پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے پارٹ ٹو اے بی سی اور جتنی بھی ہماری اس پر ویڈیوز بنیں گی یہ ہمارا پارٹ اس لیے لینٹھی ہوگا کیونکہ ہم نے ہر سمٹم کو ڈیٹیل سے سمجھنا ہے اس کی سائنس سمجھنی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ہم نے مینج کیسے کرنا ہے تو یہ سارا کچھ ہم نے اپنے اس پارٹ ٹو میں کور کرنا ہے تو میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے تو ابھی ویڈیو کو سٹاپ کر لیں جب آپ کے پاس ٹائم بنیں تب آپ اس ویڈیو کو دیکھئے گا تو فرنڈز میں انشاءاللہ تمام اکاؤنٹیبلیٹی پارٹنرز سے ایک سٹیپ آگے آپ کی ہیلپ کروں گا وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ میں نہ صرف آپ کو سمٹم بتاؤں گا بلکہ اس کی سائنس کے ساتھ ساتھ اس کو مینج کرنے کا حل بھی آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن سب سے پہلے ریکویسٹ ہے ہم نے آنے والے ویورڈ سے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہن جائے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں شاید آپ کے اس شیئر کرنے سے کسی دوسرے کا فائدہ ہو جائے تو آتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تو ہمارا پہلا سمٹم فیزیکل جو آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے وہ یہ ہے فریقونٹ یوری نیشن یعنی کہ بار بار پشاب آنے کی تکلیف اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ یار بار بار پشاب تو مجھے بھی آتا ہے تو کیا اس کی وجہ پورنوگرافی ایڈکشن ہے سوچنے والی بات ہے جی بھائی اس کی وجہ پورنوگرافی ایڈکشن ہی ہے اور وجہات بھی ہو سکتی ہیں لیکن جو جس شخص کو پورنوگرافی کا ایڈکشن ہو اور اسے فریقونٹ یوری نیشن بھی ہو تو اس کی وجہ پورنوگرافی ایڈکشن ہی ہے نہ کہ کوئی اور وجہ اب یہ سمٹم آپ کے ساتھ چل تو رہا ہے لیکن میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کے مائن میں کلیر ہو جائے گا کہ یہ آپ کو سمٹم کیسے پیدا ہوا اب پیدا ہو گیا تو نیکس قویسٹن یہ ہے کہ اس کو ہم نے اب ٹریٹ کیسے کرنا ہے اس سے جان کیسے چھڑانی ہے تو اس کی سائنس کی طرف چلتے ہیں کہ آپ کو یہ ایڈکشن آپ کو یہ سمٹم کیوں پیدا ہوا تو دھیان سے سنیں اب میں اس کی سائنس بتانے آپ کو جا رہا ہوں اس کے پیچھے کی سائنس میں ایک مسل انوالو ہے جس کا نام ہے پیلوک فلور مسل یہ آپ کی پیلوک پارٹ میں یہ آپ کے پیلوک پارٹ میں مسلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پیشاب اور پکھانے کو روکتے ہیں جب کوئی بھی شخص پورنوگرافی کا اڈکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے یہ مسلز ٹائٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ واشروم میں جاتا ہے اسے پیشاب کی حاجت تو محسوس ہوتی ہے لیکن جب وہ واشروم میں ٹوائلٹ کے لیے جاتا ہے تو اسے کبھی پیشاب آتا ہے اور کبھی اسے پیشاب بلکل بھی نہیں آتا وہ بیٹھا رہتا ہے لیکن اسے پیشاب نہیں آتا یا پھر اسے فیسز نہیں آتے پکھانا نہیں آتا تو یہ وجہ ہوتی ہے پیلوک فلور مسل ٹائٹنیس کی اب میں اس کے کچھ سمٹمز آپ کے سامنے بیان کروں گا جن کو سن کر آپ ایزی لی یہ جان سکو گے کہ ہاں یہ تکلیف مجھے پیلوک فلور مسل سے ہی پیدا ہو رہی ہے اب اگر آپ کا پیلوک فلور مسل ٹائٹ ہے تو اس کی میں دو تین علامات سمٹمز آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں وہ سن کر آپ اچھی طرح سے بخبر ہو جائیں گے جان جائیں گے کہ ہاں میرا پیلوک فلور مسل واقعی ہی ٹائٹ ہے فرسٹ آف آل اس کی جو میجر سمٹم ہے وہ یہی ہے انکمپلیٹ بلیڈر ایمپٹنگ یعنی جب آپ پیشاب کرنے جاتے ہو تو آپ کا پیشاب کا مسانہ مکمل طور پر خالی نہیں ہوتا اس میں کچھ پیشاب رہ جاتا ہے مسل ٹائٹ ہونے کی وجہ سے اگر تو مسل ریلیکس ہو تو آپ کا پورا پیشاب خارج ہو جائے بلیڈر سے لیکن اگر آپ کا یہ مسل ٹائٹ ہوگا تو آپ کا پیشاب اچھی طرح سے پوری طرح سے خارج نہیں ہوگا کچھ پیشاب آپ کے مسانے میں رہ جائے گا دوسرا اس پیلوک فلور مسل ٹائٹنس کا سمٹم ہے جی کونسٹی پیشن قبض آپ کو قبض کا رہنا بار بار گیس خارج ہونا ٹھیک ہے یہ اس کا دوسرا سمٹم ہے تیسرا سمٹم ہے جی اس مسل ٹائٹنس کا پائلز یعنی کے بواسیر آپ کو بواسیر بھی مسل پیلوک فلور مسل کے ٹائٹ ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ سمٹم ہے وہ ہے جی بیک پین آپ کو اپنی بیک بون کے نچلے والے حصے میں کافی زیادہ پین محسوس ہوتی ہے ہر وقت ہی ٹھیک ہے اور یہ بیک پین انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کا پیلوک فلور مسل ٹائٹ ہے تو آپ کو سیکس کے دوران یعنی مباشرت کرتے ہوئے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہوگی آپ اگر میریڈ ہو تو آپ کو یہ تکلیف محسوس ہوتی ہوگی کہ دورنگ سیکس آپ کو اچھی طرح سے ریلیکس نہیں ملتا ہوگا آپ کی باڈی اچھی طرح سے ریلیکس نہیں ہوتی ہوگی اس کی ایک وجہ پیلوک فلور مسل ٹائٹ نیس بھی ہو سکتی ہے لاسلی اس کا جو سمٹم ہے وہ ہے جی اچنگ یعنی آپ کو بلیڈر والا جو پارٹ ہے یا پینس والا پارٹ ہے اس کے اردگرد کا جو ایریا ہے وہاں پہ آپ کو شدید قسم کی اچنگ محسوس ہوتی ہے یعنی کہ خارش محسوس ہوتی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز آپ کے چوب رہی ہے تو یہ بھی چیز پیلوک فلور مسل ٹائٹ نیس کی وجہ سے ہی ہے تو یہ سارے سمٹمز جو میں نے آپ کے سامنے بقتی طور پر رکھے ہیں یہ سب کے سب پیلوک فلور مسل ٹائٹ نیس کو شو کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک یا دو یا یہ سارے آپ کو محسوس ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو پیلوک فلور مسل ہے وہ جی ٹائٹ ہو چکا ہوا ہے سب کونشیسلی نہ چاہتے ہوئے بھی ٹائٹ ہوا ہوا ہے اور آپ اسے ریلیکس نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے تو اب اس مسل کو بھئی ہم ریلیکس کیسے کریں نیکس قویسچن تو یہی رائز ہوتا ہے ہمارے مائن میں کہ اب یہ مسل ٹائٹ تو ہو گیا ٹھیک ہے مان لیا جی ٹائٹ ہو گیا آپ نے بتا دیا ہم نے مان لیا ٹائٹ ہو گیا اب اس کو ریلیکس کیسے کریں کیا اس کی کوئی ایکسرسائز ہے کیا اس کی کوئی میڈیسن ہے کیا ہے اس کا حد کیسے اس کو ہم اب ریلیکس کریں تو میں بتاتا ہوں آپ کو ضرور بتاؤں گا اب یہ اس مسل کو ٹائٹ کرنے کی ایک ایکسرسائز ہے اور ایک ایکسرسائز ہے اس مسل کو ریلیکس کرنے کی جب آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ مسل ٹائٹ کیسے ہوتا ہے تو اس کے اپوزٹ وہی ایکسرسائز کرنے سے یہ مسل آپ کا ریلیکس ہو جائے گا مسل ٹائٹنے کی جو ایکسرسائز ہے یعنی کہ پیلوک فلور مسل ٹائٹنے کی جو ایکسرسائز ہے اسے ہم کہتے ہیں کیگلز یعنی کہ کیگل ایکسرسائز اب یہ کیگل ایکسرسائز کیا مسئبت ہے یہ ورڈ آپ نے شاید پہلی دفعہ سنا ہو یا پہلے بھی سنا ہو آپ کو اس کا پتہ نہ ہو یہ کیا چیز ہے یہ ایک سپیسیفک ایکسرسائز ہے جسے ہم کہتے ہیں کیگل ایکسرسائز یہ سپیسیفک پیلوک فلور مسل کی ہی ایکسرسائز ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیلوک فلور مسل کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اب پیلوک فلور مسل کو ہم کیسے ٹائٹ کریں کیسے محسوس کریں کہ ہمارا پیلوک فلور مسل ٹائٹ ہے یا نہیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی محنت تھوڑی نہیں بلکہ بہت ہی تھوڑی ہے وہ اس طرح سے کہ آپ جب آپ کو پشاب آ رہا ہو یورینیشن آپ کو پی کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو آپ واشروم جائیں پشاب کرنا سٹارٹ کریں اور درمیان میں دو سیکنڈز کے لیے اپنا پشاب روک لیں پھر پشاب کو چھوڑیں پھر روکیں آپ محسوس کریں کہ آپ نے کن مسل کو روک کر یا کن مسل کو کنٹریکٹ کر کے اپنا یہ پشاب روکا آپ محسوس کروگے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کون سے مسل تھے جن کو میں نے ٹائٹ کر کے اپنا پشاب روکا اگر نہیں پتا چلا تو میں آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ آپ کے جو اینس کے اردگرد کے مسل ہیں یا پھر پکھانے کی جگہ کے جو مسل ہیں ان کو آپ اندر کی طرف کنٹریکٹ کرتے ہو تو یہ جو کنٹریکٹ کرنا ہے یہی بائی پیلوک فلور مسل کو ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ بہت ایزیلی امید ہے کہ سمجھ گئے ہوگے کہ پیلوک فلور مسل کو ٹائٹ کیسے کرتے ہیں اب آپ نے یہ مسل ایکسرسائز ہوتی ہے مسل ٹائٹنیس کے لیے کہ آپ دن میں کبھی بھی جب آپ جیسے آپ پشاب کو روکتے ہو جیسے مسل کو کنٹریکٹ کرتے ہو پشاب کرنے کے دوران اور پشاب آپ کا روک جاتا ہے اسی طرح آپ کسی بھی وقت اپنے مسل کو ٹائٹ کر سکتے ہو بیٹھے بیٹھے کسی سے باتنے کرتے کہیں بھی جاتے کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ اس کنڈیشن میں جاؤ گئے ہی تو یہ مسل ٹائٹ ہوں گے تو اب ہمارے مسل کو ٹائٹ کرنے کے لئے اب ہمارا مسلہ اس سے اپوزٹ ہے کہ ہمارے مسل تو پہلے ہی ٹائٹ ہوئے ہوئے ہیں ہم نے اب ان کو کرنا ہے ریلیکس تاکہ ہماری یہ جو فریقونٹ یورینیشن کی مسیبت ہے تکلیف ہے یہ ہم سے دور ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کی ایکسرسائز جو مسل کو ریلیکس کرنے کی ایکسرسائز ہے اسے ہم کہتے ہیں ریورس کیگل تو فرینڈز اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ریورس کیگل کو کیسے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک احتیاطی تدابیر ہے کیونکہ مسل یہ جو مسل ہیں ان کو ریلیکس کرنے سے آپ پشاب آئے گا آپ کو فیسیز بھی آ سکتے ہیں تو پہلے آپ واشروم چلے جائیں اگر آپ پشاب آ رہا ہے تو آپ پشاب کر لیں پکھانا آ رہا ہے تو آپ فیسیز وغیرہ کر لیں فارغ ہو جائیں اس کے بعد یہ ایکسرسائز سٹارٹ کریں اس سے پہلے یہ کہ ہم ایکسرسائز کو ایکسپرین کریں ایک امپورٹنٹ بات اور ہے وہ یہ کہ کوئی بھی ایکسرسائز آپ کو دو یا تین ہفتوں میں فائدہ نہیں دیتی آپ جم چلے جاؤ آپ اپنے بائی سیپ ٹائسیپ کو گروہ کرنا سٹارٹ کر دو تو آپ کے یہ مسلز بھی انیتھیکلی یا پھر انیتھیکلی کہ لیں کہ آپ کی ٹائٹ ہو چکے ہوئے ہیں آپ کی بیڈ حیبیٹ کی وجہ سے تو اب ہم نے کرنا ہے ان کو ریلیکس ٹھیک ہے اب ان کو ریلیکس کرنے کا کیا طریقہ ہے میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی سیمپل ایکسرسائز شیئر کیسے ہم نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے بہت ہی سیمپل ایکسرسائز ہے یہ ایکسرسائز آپ نے دن میں تین دفعہ کرنی ہے اور ایک دفعہ میں آپ نے ٹین ریپیٹیشن کرنی ہے اس ایکسرسائز کی پھر سن لیں دن میں ٹری ٹائمز یہ ایکسرسائز کرنی ہے اور ایک ٹائم میں آپ نے اس کی دس ریپیٹیشن کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ ایکسرسائز ہم نے کیسے کرنی ہے تو آپ پہلے سن لیں میں اس کے بعد آپ کر کے بھی ٹھکاؤں گا ٹھیک ہے کرنی ہم نے ایسے ہے جی آپ نے کسی پرسکون جگہ پہ لیٹ جانا ہے ٹھیک ہے ایک ہاتھ آپ نے اپنا چیست کے اوپر رکھنا ہے دوسرا ہاتھ آپ نے اپنی بیلی یعنی پیٹ کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا سانس ناک کے راستے اندر کھینچنا ہے جب سانس اندر کھینچ تو دو سے تین سیکنڈ لگائیں پھر اس رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد موں کے راستے آپ نے یہ سانس اپنا باہر نکال ہے جب آپ سانس باہر نکال تو آپ کو چھے سے سات سیکنڈ لگنے چاہیے یوں کہہ لیں کہ ٹوٹل دس یا بارہ سیکنڈ آپ کو ایک بار میں لگنے چاہیے ایک ریپی ٹیشن میں لگنے چاہیے ٹھیک ہے میں آپ کو ٹرائل کے طور پر کر دکھاتا ہوں میرے اوپر فوکس کریں کہ میں یہ ایکسرسائز کیسے کرتا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایکسرسائز یہ میں نے ساس اپنا اپنے پیٹ میں رکھ ہوا ہے جب آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے تو آپ نے اپنا جو فوکس ہے وہ پیلوک فلوٹ کے مسل جو ہیں ان کے اوپر لے کے جانا ہے یعنی مائنڈ ٹو مسل کنیکشن کرنا ہے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا یہ بہت امپورٹن بات میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو ایسے ڈیٹیل سے نہیں سمجھ جائے گا پیارے بھائی اس لئے میں کہ رہا ہوں کہ میں تمام اکاؤنٹی بلیٹی پارٹنر سے ایک سٹیپ آگے جاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چیز آگئی ہے تو اب اس کو حال کیسے کر نا ہے تو یہ ایکسرسائز آپ نے دیکھ لی ہے کہ میں نے کیسے پرفارم کی ہے تو ایسے ہی آپ نے یہ ایکسرسائز کو کرنا ہے اس کے علاوہ اس ایکسرسائز کی اور بھی طریقے ہیں ان میں ایڈکٹر میتھڈ ہے بیبی پوز ہے مل جائیں گی جو سب سے سمپلیسٹ اور ایزی ایکسرسائز ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو یہ آج ویڈیو اتنی ہی رکھتے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارا فرس سمٹم تھا فریقنڈ یورینیشن کا یہ کافی ڈیٹیل میں ہو گیا یہ پارٹ ون ہم اپنا یہی کلوز کریں گے نیکس پارٹ میں ملتے ہیں ایک نئے سمٹم کے ساتھ تو فرنس ایک بات اور آپ سے بتاتا چلوں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہم اپنی جو ویڈیو ہیں وہ ہر دو ہفتوں کے بعد اپلوڈ کیا کریں گے ہر دو ہفتوں کے بعد ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے گی آپ بھی نیکس ویڈیو کا انتظار نہ کرتے رہیں اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں جو نیکس ویڈیو ہوگی میری کوئی بھی وہ میں انشاءاللہ دو ہفتوں کے بعد اپلوڈ کیا گروگا